موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوشم ستبرز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مللٹ ٹائمز بھگوہ دھاریو آتنکیو اور شرپسندوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کب وہ ایمپیو کے گھروں پر بھی حملہ کرنے لگے ہیں وہاں بھی توڑ پھوڑ مچانے لگے ہیں تازہ معاملہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بیریشٹر اسد الدین او ایسی کا ہے ان دنگائیو اور آتنکیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ آج دلی میں بیریشٹر اسد الدین او ایسی کے گھر پر پہنچ گئے اور وہاں توڑ پھوڑ کرنے لگے ان پر حملہ کرنے کی پوری پلانک تھی لیکن اتفاق یہ کہ بیریشٹر اسد الدین او ایسی اس وقت گھر پر نہیں تھے کچھ دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئے جس میں سے پانچ لوگوں کو دلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے معاملہ کیا ہے پورا ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ ملہ ٹائمز کے ایپ کو گوگل پلی سٹور سے ضرور ڈانلوڈ کر لیجئے اور اس کے لئے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا لکھ موجود ہے اس لنک پر کلک کیجئے اور ایپ کو ڈانلوڈ کر لیجئے ہمارے ایپ میں آپ ایک ساتھ ملہ ٹائمز کی چار زبانوں میں اردو ہندی بنگلہ میں خبرے پر سکتے ہیں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہندو سینہ جو کبھی یہ لوگ رام کا نعرہ لے کر مسلمانوں کو دیش چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہیں کبھی یہ لوگ ملے کاٹے جائیں کے نعرے لگاتے ہیں کبھی یہ لوگ مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کر دیتے ہیں مسلمانوں کی موبل انچنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو زبردستی جائے شریرام کا نعرہ بولنے پر مجبور کرتے ہیں ہندو سینہ کی انہوں کے خلاف پولیس کاروائے نہیں کرتی ہے اگر انہیں بہت زیادہ دباؤں میں گرفتار کیا جاتا ہے تو فوراں چھوڑ دیاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگ آج اسد الدین او ایسی کے گھر پر حملہ کرنے پہنچ گئے ہیں اسد الدین او ایسی آل انڈیا مجلس تحادم مسلمین کے قومی صدر ہے بیریشٹر ہے اور لوگ سبا کے سانسد ہے اتنے بڑے شخص کے گھر پر ہندو سینہ کی لوگ نعرہ لگاتے ہوئے جاتے ہیں ایٹا پھیکنے لگتے ہیں ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور پولیس نے فیلحال انہیں گرفتار کر کے پوچھتاچ کیسے لسلہ شروع کیا ہے کوئی اف آئی آر تک بھی ان لوگ کے خلاف درج نہیں کی گئی ہے فیلحال یہ سات آٹھ لوگ وہاں اسد الدین او ایسی کے گھر پر پہنچتے ہیں دلی میں اشوکہ روڈ پر اسد الدین او ایسی کا گھر ہے چھتی سے پہنتیس نمبر ہے برحال جنپت کے علاقے میں اشوکہ روڈ ہے دلی میں نئی دلی کریا ہے وہاں بیریشٹر اسد الدین کا گھر ہے جو سرکاری رہائش گاؤں نے ملی ہوئی ہے ویسے تو زیادہ تر ہیدر آباد میں رہتے ہیں برحال آٹھ نو لوگ جاتے ہیں نعرہ لگاتے ہوئے اور نعرہ لگاتے ہوئے اسد الدین او ایسی کے گھر پر حملہ کر دیتے ہیں او ایسی باہر نکلو مطلب اتنے بھدے الفاظ یہ بولتے ہیں جس کو بیان نہیں کہا جا سکتا ہے اس کے بعد گھر میں ایٹ پھیکتے ہیں پتھر پھیکتے ہیں او ایسی باہر نکلو تمہیں بتائیں گے اتفاق کی بات ہے کہ اسد الدین او ایسی اس وقت اپنے گھر پر نہیں ہوتے ہیں ان کی جو کیرٹیکر ہے گھر کی دیپا اس نے پورا معاملہ بتایا کہ آٹھ نو لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے گھر پر ان لوگوں نے پتھر پھیکنا شروع کر دیا اس کے بعد دلی پولیس کو پسیار کے ذریعے فون جاتا ہے موقع پر دلی پولیس پہن جاتی ہے اور ان میں سے پانچ لوگوں کو دلی پولیس نے گرفتار کر لیا سمجھے انہوں نے اپنی حراست میں لے لیا ہے دلی پولیس اس وقت ان لوگوں سے پشتاج کر رہی ہے ان کے خلاف فائر درست کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے اب تک اس کی کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے اسددن ویسی کا بھی اس معاملے میں ریکشن آ گیا ہے اے انائی سے بات کرتے ہوئے اسددن ویسی نے کہا ہے کہ دراصل ان لوگوں کو ریڈیکلائز کیا گیا ہے انہیں شر پسند بنایا گیا ہے اور جب انہیں شر پسند بنا دیا گیا ہے ان کے ذہنوں میں نفرت کو بھر دیا گیا ہے دہشت گردی کرنے پر انہیں اکسا دیا گیا ہے تو ان کی حمت اور جرتی ہو گئی ہے کہ ایک ایمپی اور جو ایک ایمپی ہے سانسد ہے ایک پارٹی کے صدر ہے ان کے گھر پر بھی یہ لوگ حملہ کرنے لگے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے سے ان کو سپورٹ ہو رہا ہے انہیں بیک اپ مل رہا ہے اور اتنا زیادہ انہیں متشدد بنا دیا گیا ہے کہ اب یہ کسی میں فرق نہیں کرنے لگے ہیں اسددن ویسی کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے آپ اس سیرن پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوال یہی ہے کہ آخر یہ جو شرپسند اناثر ہے یہ جو ہندو سینہ کے لوگ خود کو کہتے ہیں انہیں اتنی جورت اور حمت اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی یہ ان پر ایکشن نہیں لیتا ہے اور ہم نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ جو شدت پسند لوگ بنتے جا رہے ہیں اگر ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جائے گی تو اس کی جو لہرے خود ان لوگوں تک پہنچے گی جو آج اسے ڈھیل دے رہے ہیں اور بلکل اب وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انہی لوگوں میں سے کسی نے کرناٹر کے چیف منشٹر کو کلپڑ سے دھمکی دی تھی اور دھمکی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس انہوں نے گرفتار کیا اور اب یہ لوگ بیرشنر اصدن ویسی پر بھی حملہ آوار ہو گئے ہیں انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں بی جی پی کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے کیونکہ بی جی پی کے لوگ ان پر سختی نہیں کر رہے تھے بی جی پی کے حکومت ہے اور بی جی پی کی حکومت کے باوجود ایسے شر پسندوں کے خلاف سخت کاروائی نہیں کی جاتی ہے انہیں جیل میں بند نہیں کہہ جاتا ہے انہیں جو سزائے ملنے چاہیے وہ سزائے نہیں دی جاتی ہے بلکہ چھوڑ دی جاتا ہے کچھ لوگ اس میں سے نکلتے ہیں تو انہیں پھونوں کا مالہ پہنا کر استقبال کر دی جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کب یہ لوگ حد سے تجاوز کر چکے اور اس کو رکنے کے لئے ضروری ہوگا کہ سرکار لائن آرڈر پر قابو پائے ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لے اور جو ریڈیکلائزیشن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جو لوگوں کو متشدد بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت لوگوں کے ذہنوں میں بھری جا رہی ہے اسے روک نہ ہوگا ورنہ جو اس کی آگ ہے خود ان لوگوں تک پہنچے گی جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی مثالیں اب دیکھنے کو ملنی شروع ہو گئی ہے کرناٹرک کے سی ایم کو جس طریقے سے دھمکی دی گئی ہے یہ اس کی ایک واضح مثال ہے اور اب بیرشٹر اویس اے کے گھر پر ان لوگوں کا حملہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہیں اور بی جے پی سرکار ہو یا کوئی بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے فرصت میں ایسے تمام لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے لیکن ہوگا نہیں کچھ کیوں کہ سب مسلمان نہیں ہیں اگر ان سب کا نام مسلمان ہوتا تو پہلی فرصت میں ان پر یو اے پی اے لگ جاتا لیکن لوگوں نے دھمکیا دی ہے گھروں پر پتھر برسا ہے اینٹ پھیکا ہے لیکن اب تک ان سے صرف پوشتاچ ہو رہی ہے کیونکہ ان کا نام مسلمان ہوتا جیسا نہیں ہے اردو نام ان کا نہیں ہے اس لئے ان پر یو اے پی اے لگنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا ہے برحال آپ بتائیے کیسے لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے ملہ ٹائمز کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کیجئے ٹویٹر انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر بھی آپ ملہ ٹائمز کے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہمارا اب ضرور ڈانلوڈ کیجئے اللہ حافظ ملہ ٹائمز کے ساتھ جڑ سکتے ہیں